thinking and implementation یہ دو چیزیں ایسی کہ جن کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے lot of difference لوگ سن تک جو انہوں نے ایک مردمہ سوچ جو ہے پیسے جب ٹائم اسے ہمیں صحیب کر لے گے کیونکہ ہم نے سوچ لیا ہے یاد ہرنا کہ صرف سوچنے سے کبھی کوئی چیز حاصل نہیں کی جاتی دنیا میں کئی ایسے ہیں جن نے کئی بڑے بڑے خواب دیکھے تھے لیکن آج تک وہ ہاں حقیقت کی شکل اختیار نہ کر سکے وہ ہاں آج تک شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے جانتے ہی کیونکہ انہیں صرف سوچ جاتا implementation second step ہوتا ہے کسی گول کو ایسی کرنے کے لیے جب تک سوچنے کے بعد انسان implement نہیں نہ کرتا وہ کبھی بھی کسی چیز کو ایسی نہیں کرتا میں نے کہا کہ thinking and implementation کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ ہے جس کے بعد انسان اپنے گول کو ایسی کرتا ہے جب انسان implementation کے لیے قدم اٹھاتا ہے نا تو اسے راستے میں patience کی بھی ضرورت پڑتی ہے اسے راستے میں consistent ہونے کی بھی ضرورت پڑتی ہے جانتے ہیں consistency کی تعریف کیا ہے ہم صحیح تم سمتے ہیں کہ مسلسل ایک راستے پر لگتار چلتے رہنے کا نام consistency ہے لیکن نہیں جانتے ہیں اصل consistency کہتے ہیں کسی ہے کہ جب مشکل حد سے زیادہ بڑھ جائے جب مشکل اس قدر آ جائے کہ آپ کو اپنے مقصد سے پیچھے ہٹانے کے لیے وہ پوری کوشش کر رہی ہے یہ بندہ اپنے منزل تک نہ پہنچ سکے مشکل اس قدر آپ کے سامنے آ جائے کہ بس ہارنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور موقع ہی نہ ہو لیکن اس وقت بھی اس مقام پر ڈٹے رہنا کہ یہ مشکل ہٹے گی تو میں آگے پھر جاؤں گا that is the name of consistency اصل میں consistency یہ جیز ہوتی ہے کہ جب آپ کسی بڑے مقصد کو پانے کے لیے نکلتے تو ایک سطح پر جا کر ایک چھوٹی سی کامیابی ملتی ہے لیکن یاد رکھنا اس کامیابی کے جانسے میں آ کر کبھی خود کو صرف اسی چھوٹی سی کامیابی کی پیشے پت لگا لینا تمہارا ویگن بڑا ہے کیونکہ منزل سے آگے پڑھ کر منزل تلاش کر جب چھوٹا سا ایچیوٹا سا گول ملے نا تو کبھی بھی اس پر اس قدر فوکس نہ ہو جانا اس کو اس قدر انٹرٹینی ہو جائے نہ کرنا کہ تم اپنا بڑا مقصد بوجھو کیونکہ جو منزل سے آگے پڑھ کر منزل تلاش کر ملز آئے تجھ کو دریاتو سمندر تلاش کر تیرا مقصد بڑا ہے تیرا ویگن بڑا ہے تیرا گول بڑا ہے یہ راستے میں چھوٹے چھوٹی کامیابی ہو یہ چھوٹی چھوٹی ناکامیاں تجھے موٹیویٹ اور دی موٹیویٹ کرنے کے لیے آتی تجھے تیری کانسسٹنسی چیک کرنے کے لیے آتی تجھے اینالائز تجھے ایوالویٹ کرنے کے لیے آتی ہے یہ بندہ کس خلر مضبوط ہے یہ کس مقام تک کس حد تک جا سکتا ہے اپنے منزل کو ایسید کرنے کے لیے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سو بی کانفیڈنٹ سو بی کانسسٹنٹ لگاتار اپنی منزل کی جانتے چلتے رہنا